بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ گر چکی ہے قریباً 20 لاکھ کا پلوٹ 10 لاکھ تک آ چکا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں بحریہ ٹاؤن کراچی کا شمار کراچی کی ایک ایسی سوسائٹی میں ہوتا ہے ایک ایسے بڑے منصوبوں میں ہوتا ہے جہاں دوری کے باوجود لوگوں نے دل کھول کے انویسمنٹ کی اور بہت سارے لوگوں نے ریکارڈ منافع کھمایا لیکن انتظامیاں کی کچھ خراب حکمتیں عملی سے آج بحریہ ٹاؤن کراچی جیسے بڑے منصوبے کے مارکٹ بلکل ڈیٹ ہو چکی ہے پاکستان اینڈ ورل ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمد ہوں ناظرین بحریہ ٹاؤن کراچی میں قریباً آج 20 لاکھ کے پلوٹ 10 لاکھ تک کیوں آئے ہیں اور کون سے وہ پلوٹ ہیں جو آج پاکستان ڈسکس کریں گے جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں آج 20 لاکھ کے پلوٹ 10 لاکھ تک کیوں آئے ہیں اور کون سے وہ پلوٹ ہیں آج ڈسکس کرتے ہیں ناظرین پریشنٹ 61 62 اور 63 اس کے ساتھ ویلی بلوک یہ وہ پہریہ ٹاؤن کراچی کے پریشنٹ ہیں جنہیں میں قریباً آج سے نو نو سال پہلے انویسمنٹ ہو چکی ہے اور وہ نو سال پہلے کی گئی انویسمنٹ آج تک ڈاؤن ہے اور اس انویسمنٹ کے بدلے میں لوگوں کو آج تک نہ تو پلوٹ ملا ہے اور نہ ہی مارکٹ سے کوئی اچھی خبر آتی ہے اوورال مارکٹ کی بات کریں تو وہ بھی قریباً گر چکی ہے ڈیٹ ہو چکی ہے لیکن بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے مسائل کیا ہیں ریزنز کیا ہے کہ بہریہ کی مارکٹ کریش ہے اور یہ کیوں سٹیبل نہیں ہو رہی دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ بڑی مین چیز ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بہریہ ٹاؤن کراچی کی جو منوپلی آئی تھی آج سے سات سے آٹھ سال پہلے کراچی کے اندر پرلا تک انویسمنٹ کی تھی اور لوگوں نے ریکارڈ بنافے بھی کمائے نو ڈاؤٹ کہ بہریہ ٹاؤن کراچی ایک بہت شاندار پروجیکٹ بنا اپنے دور کا سب سے بہترین پروجیکٹ تھا کراچی شہر کے اندر لیکن اس پروجیکٹ کے اندر آج لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ بہریہ کی مینجمنٹ کا جو بیہیویئر ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اس پر ریکارڈ یہ تحقیق کے ساتھ آپ کو بتا رہے کہ مینجمنٹ کے بیہیویئر کے ساتھ لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں ایگو کے پرابلمز ہیں یہاں تک کہ جو کسٹمر جاتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ان کو ٹریٹ ایکولی نہیں کیا جاتا بہریہ ٹاؤن کراچی کے آپ افیکٹی سے بات کریں اگر آپ انٹرویو کریں لوگوں کے آپ ایک ایک انسان سے جا کے پوچھیں کہ جس نے انویسمنٹ کی ہے پلوٹ نہیں ملا تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ پلوٹ نہ ملنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ جو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے یہاں تک کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر آپ دیکھیں تو ڈیویلیمنٹ اتنی زیادہ سلو ہے کہ رفیق بہریہ کے اپنے بڑے بڑے جتنے بھی اناؤنسمنٹ ہے رفیق ریکٹ سٹیڈیم کی بات کریں آپ اس کے ساتھ ہلز کی بات کریں تو آج تک وہاں پر اتنی زیادہ ڈیویلیمنٹ نہیں ہے یہاں تک کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کا ایک نام ہے کراچی شہر کے اندر بڑے بڑن سوبوں میں لیکن ڈیویلیمنٹ بہت زیادہ سلو ہے اور ابھی تک آج تک بہریہ ٹاؤن ہنڈر پرسنٹ پوزیشنیبل نہیں ہوا بہریہ ٹاؤن کراچی ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مس کمیٹمنٹس ہوئی ہیں پریسنٹ سکسٹی ون سکسٹی ٹو سکسٹی تھری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویلی بلوک ہے یہ جتنے بھی بڑے بہریہ کے بلوک ہیں یہاں پر لوگوں کو پلوٹس آفرز کیے گئے اس کے بعد لوگوں کو وہ پلوٹ نہیں ملے تو ان کو ری لوکیٹ کیا گیا کہ بہریہ نے ان کو ری لوکیٹ کیا کہ ہم آپ کو اب پریسنٹ سکسٹی ون سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری میں پلوٹ دیں گے اور کچھ اس طرح کے مسائل لوایا ہے وہاں پر کہ آپ کو ڈبل سٹوری بنانے دی جائے گی لیکن آج تک وہ اگزسٹ نہیں ہو پہ اور متدد بار بہریہ کی پولیسیز آئی کہ آپ اس کو مرچ کر لیں دیکھیں پہلے بہریہ کمیٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ کو پلوٹ ملے گا پھر بہریہ کی طرف سے مرچنگ پولیسیز آتی گئے تو یہ مس کمیٹمنٹس ہیں دیز آر مین ایشیوز کے بہریہ میں آج انٹرسٹ نہ ہونے کے باپ لوگ انویسمنٹ نہیں کرے مارکٹ کریش ہے کیونکہ بہریہ کی کریڈیبیلیٹی ہے بہریہ یہ کر سکتا ہے بہریہ مینجمنٹ کے اندر یہ کریڈیبیلیٹی ہے بہریہ کے جتنے بھی بڑے افسران ہیں ان کے اندر بھی یہ کریڈیبیلیٹی ہے بٹ وہ سائلنٹ ہے اس کی ریزنز آج تک کسی کو نہیں پتا چلی کہ مینجمنٹ کیوں سائلنٹ ہے اتنے بڑے ایشیوز کے اوپر یہاں پر کیونکہ مارکٹ ابھی بہریہ ٹون کراچی کی سٹیبل نہیں ہے جس کے بڑے سے لوگ انویسمنٹ نہیں کرے کیونکہ ایک دم سے مارکٹ اوپر جاتی ہے تو ایک دم سے نیچے آ جاتی ہے تو سٹیبل مارکٹ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کہہ سکیں کہ انویسمنٹ آپ کی ریمین اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیلرز یہاں پر فری ہائنڈ ہیں ان کے اپنے ریٹس ہیں کسی کو ڈیلرز بڑھا جڑھا کے آسمان پر لے جاتے ہیں اور کسی کو ڈیلرز نیچے لانے کے لیے اس کی مارکٹ کو پچاس سے بیس تک بھی لے آتے ہیں تو اوورسیز انویسمنٹ یہاں پر ابھی نہیں ہے اوورسیز انویسمنٹ آؤٹ ہو چکی ہے بہریہ ٹون سے کیونکہ جس اوورسیز کی انویسمنٹ آج ڈیڈ ہے وہ بہریہ ٹون کراچی کے اندر انویسمنٹ نہیں کرے گا کیونکہ جس میڈل کلاس کا پلوٹ سات سال سے مائنس میں ہوگا وہ بہریہ ٹون کراچی مینجمنٹ کے ساتھ بہت سارے اختلافات کے بعد لوگوں کو بھی سوڈیسٹ کرے گا کہ یہاں پر پلوٹ نہ لے بہریہ ٹون کراچی میں آپ کو بڑی بڑی سڑکیں بڑے بڑے پارکس دنیا جہان کی ہر فسیلیٹی آپ کو ملے گی یہاں پر ہر چیز آویلیبل ہے لیکن اس کے باوجود یہ مین پوائنٹس ہیں کہ مارکٹ نیچے ہے لیکن بہریہ کی کمیٹمنٹس ہوئی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہریہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو اب سیریس لے رہی ہے اور بہریہ دوبارہ سے اپنی وہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے جو کمیٹمنٹس لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا یا کر چکا تھا ان کو پوری کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے ناظرین اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی مینجمنٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں جو تفصیلا آپ کو بتایا گیا ان تمام تر رائے سے آپ آگاہ ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پاکستان ان ورل ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ